موسیقی 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 بلکل یہ اپنے گھر سے نکلے صبح صحیح سلامت اور ہمارا یہ ایم ہے کہ جو شہری صبح گھر سے کام کاج پہ جہاں پہ بھی جا رہا ہے وہ واپس اپنے گھر میں حفظ و امان سے پہنچے اور اس کے لیے ہمارے سی ٹیو صاحب کی انسٹرکشنز ہیں ہمیں آج کل آپ کو پتا ہے کہ ون وے کے خلاف ہماری کمپین چار رہی ہے تو زیرو ٹالرنس ہے سی ٹیو صاحب کی حکم کے مطابق ون وے کی خلاف ورزی پہ ہم پر پور کاروائی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اویرنس بھی دیں گے اور کاروائی بھی کریں گے ابھی کاروائی چاہ رہی ہے کیونکہ ابھی وارننگ نہیں ہے ابھی کاروائی شروع ہے ابھی وارننگ نہیں پتا ہے مجھے اس بات کا بھائی ایک مسئلے پہ جان چھوڑ سکتی ہے وہ یہ کہ آپ بتا دیں کہ کتنی دفعہ ون وے گئے ہیں سر میں فرس ٹیم یہاں سے ون وے جا ہاں آج پھر جان نہیں چھوڑے گی کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا فرس ٹائم کوئی ون وے نہیں جا سکتا بھائی میں فرس ٹیم ہوں میں بائیک پہ بلد ہو جاتا نہیں سامنے مین برانجہ ماری ادھے سے کتنا ٹائم لگتا ہے سی وہ کسٹمر اندر بیٹھا اس کے ادھے جلدی جلدی میں ہیں اچھا یہ الاد ہے میرے ساتھ بہت سارے دوست ادھر آج ہمیں ملنے والے ہیں جو کہ اسلام علیکم پیارے بھائی کیا نام ہے آپ کا ساجد ساجد بھائی کتنے خوبصورت آدمی ہیں یار آپ کدھر جا رہے ہیں ساجد سے ٹرن لے کے گھر جا رہے ہیں میرا خیر روڈ تو اس طرف جاتی ہے ساجد بھائی ساجد بھائی روڈ تو اس طرف جاتی ہے ٹھیک ادھے سے ٹرن ہو جاتی ہے کیسے آپ تو یہ تنویر بھائی آپ کو ٹرن کروائیں گے بڑے کوڑے افسر ہیں تنویر بھائی آپ کو بتائیں گے کہ ٹرن سادک تو اس طرف جاتی ہے نا بھائی تو آپ اس طرف جا رہے ہیں یہ رونگ سائٹ پہ کیسے یہ ریگولر اس طرح سار ہوتا ہے نہیں سارا فرس ٹائم جا رہے ہیں فرس ٹائم آج جس جو بھی بکڑا جا رہا ہے وہ فرس ٹائم کا سار تو نہیں ہے بنائی نہیں ہوا اپلائی کاملہ ایج کی آپ کی 33 تو دیکھیں آپ 33 years of age کی ہوگی ابھی تاک آپ نے لیسنس ہی اپلائی نہیں کیا سار کیا کہہ سکتے ہیں کرنا پڑے گا ہر فورم پہ ہمارے سی ٹی ٹی ٹریفک پولیس لہور کی طرف سے اگاہی مہم چلائی جاتی ہے لیسنس بنانے کا طریقہ کا نہایت ہی آسان ہے لرننگ پرمیٹ آپ آن لائن ماں پہ اپوائنمنٹ لے سکتے ہو ابھی جو سی ٹی ٹیو صاحب ہیں انہوں نے اس قدر اگاہی مہمی سوالے سے چلائی ہے لیکن آپ یار 30 سال کے ہوگی ابھی تک آپ نے لیسنس ہی اپنا بنوالوں گا یہ ون وے کیوں جا رہے تھے کیا جلدی ہے کیا 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 پرسنل بھی ہوتی ہے مجھے بتائیں کیا میڈیا بھی چلا میری بھائی کسی کو آسپٹل لے کے جانا ہے آسپٹل خدا نہ خاصتا لے کے جانا ہے کسی کو ایمرجنسی ترین کیا بات ہو سکتی میکسیمم ابھی ایمرجنسی ہوگی تو آپ اپنی جان کو دعو پہ لگا کے جاؤ گے صرف جب کوئی بھاگتا ہے وہ پھر ایسا ہی کرتا ہے پھر آپ کیا کہتا ہے جانا کدھر تھا مجھے یہ مزانگی جا رہا ہی ہے جانا آلے میں آپ سیدھے رستے سے ٹریفک کے رولز کو بے کرتے ہوئے جائیں تو آگے جو ٹرن ہے وہ آئی تنگ پانچ سو میٹر کی دوری پہ بھی نہیں ہے میں مازے چٹو پیر میں چل رہتا ہوں یہاں سے آنے کی بجائے آپ یہاں پہ اگر کسی گاڑی کے نیچے آ جائیں اپنی غفلت کی وجہ سے تو مجھے بتائیں کہ آپ کے پیرنٹس گھر میں ہوں گے آپ پہ وہ ڈیپینڈ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ نے اپنا روزگار کما کے گھر لے کے جانا ہے اس میں فالڈ کس کا ہوگا سر میں مانتا ہے چیز کو میں فالو کرتا ہوں ان چیزوں کے لیکن اس پہ جو سر آپ نے کیا پیارے بھائی اس پہ اب لیسنس یہ کینسل کر دیتے ہیں ونوے کی اخلاف برزی ونوے کی اخلاف برزی پہ اب لیسنس سر کینسل ہو جاتا ہے آپ اپنا آئی ڈی کارڈ پلیز دکھائیے مجھے کیا کریں گے تنویر صاحب ابھی ان کا ون 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 کا چھے نمبر کوڈ ہے ٹرافک وائلیشن کا جو اس میں ہم ان کا ٹو انڈرڈ کا چلان کریں گے اور ساتھ میں ان کو تنبیہ کریں گے کہ دوبارہ اگر اس طرح کی ون وے کی وائلیشن کی تو ان کی موٹر سائیکل کو ہم بند کریں گے اور اس کے بعد جو مطلقہ کاروائی ہے چلان سے آگے والی جو ہوتی ہے وہ یہ کاروائی ہوتی ہے کہ موٹر سائیکل کو بند کر دیا جاتا ہے ڈاکومنٹس یا آئی ڈی کارڈ یا لسنس پہ چلان نہیں کیا جاتا ہے ایک سو پندرہ ایم ویو میں ہم بند کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ جناب مکمل اپنا ڈرائیونگ لسنس بنوائیں گے اس ٹائم تک ہم ان کو اس پروسیجر سے گزاریں گے نہیں تو یہ نیکسٹ پکڑا ہی نہ گئے تو ون وے تو بڑی دیر سے کرتے ہوں گے آج ماننے گے بھی نہیں کیونکہ ہمیشہ کرتے ہوں گے یہ اگر آج آ رہے ہیں تو ان کو ہم چلان کے ساتھ کیونکہ ہم ان کو وربلی سمجھا سکتے ہیں آپ اسی روڈ پہ ہی کام کرتے ہیں پاس ہی کہیں آپ کیدھر ہی ہوتی ہے نا جی ڈیوڈی آپ نے فرس ٹائم انہیں دیکھا ہے نا جی پکڑی فرس ٹائم گئے ہیں فرس ٹائم ابھی یہ یہاں پر مجود ہیں ہم بھی مجود ہیں وان وے وائلیشن کے ان کا ہم چلان کر رہے ہیں یہ گزارش ہے کہ یہ اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ یہ نیکسٹ خود سے دل سے اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ یہ جو کر رہے تھے ان کی اپنی زندگی کے لیے خطرہ تھا اس بات کو کیسے تسلیم کریں گے یہ ابھی یہ تو ان کا ایمان ہے نا ہم نے ان کی زبان پر ٹرسٹ کرنا ہے ابھی یہ چلان ہے اس کا آن لائن ڈیٹ ہے میں آپ سے وادہ کرتا ہوں میں نہیں ہوگا وادہ ہو گیا میں نے وادہ ہو گیا چھوڑ دیں پھر چھوڑ دیں چلان وائلیشن کا ہوگا نہیں نہیں سر اس میں نہیں ہے ریلکسیشن نہیں ہے کتنا سستہ وادہ لے رہے ہیں آپ دو کے سو روپے میں وادہ لے رہے ہیں اور سر بات دو سو کیا کمال ہے بات میں بھوبا کی ہوتی تو ہیرو کا ہار دینا پڑتا ہے بھائی پھر بھی چلان ہوگا اور ساتھ میں آپ کو وارننگ دے رہے ہیں چلان لازمی ہے چلان کے بغیر نہیں آپ جا سکتے وان وائلیشن کی کمپین چاہ رہی ہے میں کہا کہ آپ نے کرنا تو پھر کر دیں وہ لیکن یہ پوسیبل ہے جی کہ آپ نیکسٹ ایسا نہ کریں آپ نے دیکھا کہ ایک والد اپنے بچوں کو کتنے پیار سے چھوٹے کوئی سمجھانا شروع کر دیتا ہے کہ بیٹا یہ رولز ہیں الیکٹر سیٹی کو نہیں ٹچ کرنا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا تو آپ ماشاءاللہ باشاور شہری ہیں پڑے لکھے ہیں بڑے رسپیکٹیڈ ہیں ہمارے لیے ہمارے لیے بڑے رسپیکٹیڈ ہیں اور ہمارے بڑے پیارے ہیں آپ بھی رسپیکٹیڈ ہیں تنویر صاحب اس کا آپ خیال رکھیں مسئلہ چلان کا نہیں ہے مسئلہ آپ کو انڈیکیٹر دینے کا ہے یہ انہوں نے پاپ اپ جسٹ کیا انڈیکیٹر آپ کو دیکھیں مائندہ امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ دوبارہ وان وے نہیں کریں گے اور پہلی فرصد میں آپ اپنا لرننگ پرمیٹ بنوائیں بہت ایزی وے آپ جائیں گے آپ کو سی ٹی پیل کے طرف سے ہم ویلکم کریں گے ابھی یہاں پہ آپ کھڑے ہیں یہ مجھے دکھا ہے ایک سیکنڈ دو سو روپے آیا ہے نا صرف دو سو روپے آیا ہے دو سو روپے میں سر آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہو سکتا ہے اس کے بعد ساری عمر وائلیشن نہ کریں اور اسی طرح محفوظ رہیں ممکن ہے کہ یہ بہت بڑی کسی مصیبت سے بچنے کے لیے آپ کو آج انٹی میٹ کیا گیا کہ آپ تھوڑا اپنے احتیاط کریں اللہ تعالیٰ آپ پہ فضل رکھے حادثہ جو ہے اس کو تو بچا جا سکتا ہے نا یہ حادثہ کچھ کہنا ہے جی آپ نے تنویر صاحب نہیں بس ان کو تنبیب بھی کر دی ہے وارننگ دے دی ہے ساتھ میں چلان چلانوں جو بانتے ہیں یہاں پہ آپ کھڑے ہیں یہاں پہ قریب ترین تھانا اچھ رہا ہے وہاں پہ آپ کا لرننگ پرمیٹ بھی بن جائے گا دو کسو روپے آنا جی اور لگا آگیا آپ نے یہ انڈیکیٹر کوشش کر کے ان کو بھی اب یہ بندے کی سیلری اتنی ہو وہ کیا کیا کرے گا آپ گھر گا خرچیں پورا کرے گا دو سو روپے صرف لگے دو تین سو روپے میں آ جائے گا حالانکہ آپ کا موبائل فون ہم چیک کریں تو وہ ہزاروں روپے کا نکلے گا بات تو ترجیح کیا نا سر بہت شکریہ آپ کا سلام علیکم بھائی جان سڑک کدھر کو جاتی ہے یہ کہاں سے وہ لے نا کیا نام کیا آپ کا بشن نام بشن بھائی کتنے پیارے ہیں آپ ماشاءاللہ لیکن آپ اولٹا ہاں کیوں اس طرف ہونوے اس لئے آڑیں کیونکہ روڈ اس طرح نہیں جاتی ہاں پیدر ہکم کڑے ہیں آپ یہ تنویر بھائی کریں کہ میں تو آپ کا بھائی ہوں چھوٹا تھا آپ کا ڈرائیونگ لسنس بنا ہوئے لرننگ پرمیٹ بنوایا ہوئے لرننگ پرمیٹ نہیں یہ دیکھیں نا یہ ابھی اس کو پتہ ہے کہ ونوے آگے ہے لسنس ہے نہیں ہیلمنٹ ہے نہیں تو ابھی اس نے فورا نائی دی کار دے دیا کہ چلان کب ہے یہ ہمارا روئیہ ہے یہ تقریبا نائنٹی پرسینٹ ہمیں یہ روئیہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں پر جب کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تو بشر بھائی آپ زندگی سے بہت تنگ آ گئے ہیں کیوں بھائی خدا نہ خاصتہ بہت پریشان ہے آپ زندگی پسند نہیں کرتے اپنی پسند کرتے ہیں میں آپ کی زندگی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں مجھے آپ کی اتنی کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے آپ کی لائف کے مطلق پوچھ رہا ہوں ایسا ہی ہے نا جی ایسا ہی ہے آپ اپنی لائف سے بہت پریشان ہے وہ نہیں جاڑے یہ نہیں جاڑے آپ اپنا ہو گیا نا بات چلان کی نہیں ہے مبشر بھائی غلطی ہو گئی بچھوڑ مبشر بھائی غلطی کی بھی نہیں بات اسے احساس کی ہے کہ آپ کیسے رونگ بے جا کے یہ رسک لے سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ لیتے ہیں یہ رسک اور پکڑے آج گئے ہیں پکڑے نہیں پکڑے بھی جاتے ہیں وہ چلان وہ کڑے ہیں نا رونگ بے جا رہے ہیں آپ اور میں ہم دو بندے کڑے ہیں ہم اس وقت پورے معاشرے کی بات نہیں کر رہے ہیں مبشر بھائی میں اپنی اور آپ کی اپنی بات کر رہے ہیں دو بندے کی بات ہو رہی ہیں تو آپ اس کا مطلب ہے کہ یہ رونگ بے لیتے ہیں سارا بھائی اسی لینے گلتی ہو گئی ہیں ہمارے سے پہلے کبھی اسی طرح چلان ہوا رونگ بے جاتے ہوئے نہیں پکڑے آج گئے ہے نا آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے ہی کسا ہیلمٹ بھی پھر نہیں آپ نے یوز کیا گلتی ہو گیا آگے سے نہیں ہوگی میں چاہتا ہوں میری ہمبل سبمیشن ہے میرے بھائیاں بڑے بھائی کیش ملا کر دیں یہ بڑے پیکٹس ہے آپ کو چلان کیسے اتارنا ہے یہ کیسے یہ کیا چکر ہے کیا چکر ہے بھائی کبھی پہلے بھی میں یہ کہی تھا وہ ہیلمٹ بھول بند کی وجہ سے ہاں نہیں رونگ بے کی وجہ سے آپ کو بتا ہے آپ رونگ بے جانے پہ لسانس موتل ہو جاتا آپ رہے ہیں آپ رہے ہیں وہ کیسے ڈیریکٹ پہ کر دیں نا ایکسپیریم آپ کے پاس آدھا جمعہ تو آ کہاں سے آپ رہے تھے وہ بشر بھائی کام کر کے آٹھا کام کر کے حضوری کر کے ماشا اللہ اللہ آپ کو جی اور رزق میں آپ کے اضافہ کرے لیکن آپ اپنی صحت کا بھی ساتھ خیار رکھیں میں نے کہا میں ہیلپ کر دوں کوئی بار ابھی یہ پوسیبل ہے کہ نیکسٹ آپ پیسہ نہ کریں اپنی صحت کے لیے انشاءاللہ اپنی زندگی کے لیے لیکن آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں چھوٹے بچوں کو بھی یہی بتاتے ہیں نا کہ رولز فالو کریں الیکٹری سیٹی ٹچ نہ کریں دروازے میں آتنا کہیں آ جائے بچے کا دروازے میں ہاتھ نہ کہیں دے دینا وغیرہ وغیرہ تو یہ آپ پھر سڑک اس طرف جاتی ہے نا جی کدھر نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ مباشر بھائی ہاں بھائی کدھر یہ بائک اس کی بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ 99% یہ ہے کہ یہ صرف یہ بند کر کے ٹنگوں سے اس کو کھینچتا ہوا لے کیا آ رہا ہے چلان کروانے کے باوجود ونوے کیوں آ رہے ہیں چلان چیک کروائیے گا چلان کروا کے ونوے یہ تو نئی روایہ تھا بھائی یہ تو اجتماعی روایہ یہ ہے کہ چلان کروانے کے بعد تو اپنا رائٹ سمجھتی ہے کہ چلان کروانے کے بعد دو سرپیاں جمع کروا دیے دیکھیں یہ 200 کا فائنائن کا یہ پیٹ سلیپن کے پاس ہے اور اب یہ جہاں پہ بھی ونوے جائیں گے یہ اپنا ہی ہے چٹ دکھائیں گے اور کہیں گے کہ میں جا تو چلان ہو گئے کتنے سیانے ہیں بھائی بند کی ہے اور آپ کو دیکھ کے نا تو اس کو رول کرتے ہوئے پیروں سے چلاتے ہوئے کیا نامیں آوگا مویس کیا آلاد ہیں بس ٹھیٹھا گیا یہ کیا چکر کیا ہے مجھے سمجھائیں پڑھے لکھی جگزیت ہیں آپ روڈ اس طرف نہیں جاتا بھائی اس طرف نہیں جاتا چکر یہی ہے اگر رستہ مجھے سہی طرح یاد ہی نہیں ایسے لیے ہمارے در در گھوم رہا نہیں یہ روڈ اس طرف جاتا ہے اس طرف جاتا ہے اس طرف تو آپ کدھر جا رہے ہیں وان وے ماملہ کیا ہے ماملہ تو بات تھوڑا کم بھی رہی ہے نہیں تو یار آپ کو زندگی سے ہاتھ تانگ آ گئے نہیں نہیں آپ مجھے لگتا ہے کہ میں بھائی نے آپ کو جواب دے دیا نہیں نہیں یہی ہوئے محبت میں ناکامی ہو گئی آپ نے کہا میں سو سایڈ کرتاroyable طرف جاتا ہوں میں کیا تیہ وہاں تیہ تو یہ تیہی ہو میں یہ جان بودھ کے بند کیا تھا یہی سے واپس تھی جان کے بند کیادا beste جان کے بند کیا تھا وہ جان کی یہ ہے نایار بھائی کیوں ٹھکڑ مٹھ implementation کیوں تم نے تمہیں زندگی اپنی عزیز نہیں ہے بھائی عزیز یہ survived تھوڑی گرمی ڈال کیا دیŃ گھر میںhumaί پیرنٹس ہیں تمہارے انتظار کرتے ہیں والدہ ہیں والدہ ہیں سارے ہیں سارے انتظار کرتے ہوں گے اور تم چاہتے ہو کوئی بیار تم گھر جانا نہیں چاہتے گھر جانا جاتے ہیں تم تو اگواب رائے تاوان کا بوڑھ لے کے گھوم رہے ہو کہ بھائی مجھے ٹکر مار دو کم والے یار نئی بات میں نے دیکھی آج پہلی دفعہ ایک پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ ون میں اس طرح کر کے جاتے ہیں تنویر بھائی ان کو کوئی دوا دیں ان کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے ان کی تھنکنگ ان کی تھوٹس کے یہ نیگٹیوٹی ان کے اندر ہے کہ یہ چلان کروا کے اپنے آپ کو اس چیز سے مبراہ سمجھ رہے ہیں کہ اب میں پورے شہر کے اندر وان میں ٹرافک کی یہ خلاف ورزی کار بھائی اندہ دنیا تھا ہوگا نہیں سارا بھی ہوگا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اپنی طرف سے جو مرزی لگائے ہیں یہ غلط اللیگیشن ہے اب یہ ڈیوٹی پہ گھڑے میں ہے تو اس کا مطلب ہے بھائی جھوٹ کیوں بولیں گے یار میرا مسا یہ کیا کیا بروف ہے ان کے پاس ہم دو بندے جھوٹ مار رہے ہیں میں نے آپ سے ایڈی کار مانگا آپ نے مجھے یہ کیوں دیا ہے باہر کا مجھے یہ بتانے کا مجھے یہ ریکوائر ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جی میں نے کہا آپ اپنا لائسل دے آپ مجھے اپنا یہ آپ جو مرزی اللیگیشن لگائے جائیں آپ کا نام کیا ہے میرا نام زاہید اسے آنا زاہید بھائی آپ ونوے آ رہے تھے سر یہ آیا دیکھیں یہ غلطی ہو جاتی ہے اس کو یہ تھوڑی اب یہ کہہ رہے ہیں اس نے فون کیا انہوں نے کہا چار بندے آ رہے ہیں اب یہ بھی غلط بات کر رہے ہیں اچھا سن تو لے نا آپ میڈیا کے سامنے بھی کھڑے ہوگا غلط بات بیان کر رہے ہیں چلے مجھے بتائیں آپ کہاں سے آ رہے تھے میں یہ یہاں سے آ رہا تھا تو زاہید بھائی سر کس طرف جاتی ہے سر ونوے ادھر سے موٹر پہ جانا تھا آپ نے آپ اتنے سمارڈ اور پیارے آدمی ہیں خوبصورت آدمی ہیں آپ امام بھائی جیسے افسر کو کہہ رہے ہیں لوگ بند کر کے بھائی کے لئے لے کے آ رہے ہیں یہ ان کو تو نہیں رکھ رہے ایک ان کے پاس سے گزر گیا اس کو نہیں رکھا جو ہاتھ میں آگیا پھوٹ تو پھر ایک وٹ دیکھیں امام بھائی آفٹرال اکیلے انسان ہے سوپرمین تو نہیں آپ نے ان کے پندرہ ہاتھ دیکھ لیے کہ آپ کے پاس کھڑے وہ فلانے کو بھی روک لیں دیکھیں دیکھیں وہ بھائی مو بھائی موشن نام بتایا میرا نام زاہید حسین زاہید بھائی زاہید حسین بھائی معاشرے نے کاؤپریٹ کرنا ہے سر ہم کاؤپریٹ کر تو رہے ہیں اب ہر بندہ ہر بندہ دیکھیں گلتی ہو گئی ہے زاہید بھائی بچہ لے کے ادھر کو آگیا بات گلتی کی نہیں ہے بات تو اسے احساس کی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کتنا ڈینجر اچھا زاہید بھائی آپ نے بچوں کو کبھی گھر میں بجلی کے پاس جانے دیا روکتے ہیں نا کبھی وہ تیز ہوا چال رہی ہو تو بچوں کو اب اندر نہیں لے آتے فوری لے آتے ہیں کیوں اب ان کو بھائی کو آئیڈ کارڈ بھی دے دیا کہ چلان کر دیں اب دیکھیں نا یہاں پہ بھی یہ ملا آگیا اب تماشا کر رہے ہم نے کو آئیڈ کارڈ بھی دے دیا امام بھائی اس وقت رائٹ پہ ہیں اور وہ پتہ کیوں کھڑے ہیں زاہید بھائی زاہید بھائی وہ پتہ کیوں کھڑے ہیں وہ کھڑے ہیں کہ ان کا پیارا زاہید بھائی اللہ کے فضل سے اس کی رحمت سے صحیح سلامت گھر جائے اور گھر جا کے بچوں میں والدین میں جو بھی اس کے رشتہ دار ہیں ان میں ہسی خوشی رہے آپ میں نے آئیڈ دے دیا ان کو کہیں چلان کار لیں چلیں ٹھیک آپ یہ ہی ہو سکتا زاہید بھائی پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ واردات آپ کتنی دفعہ ڈال چکے ہیں مجھے سچ بتائیں سر ہایڈ فرس ٹیپ ہی آیا ہم دو وقت ادھر آتے ہی نہیں ہیں یہ پروسیکیوٹر جنرل صاحب لے کھا ہوا ہے آپ نے مجھے کیوں دیا ہے آپ نے مانگا تو آپ کو کارڈ دیا ہے یہ کارڈ دے کے آپ مجھے تھرٹ کر رہے ہیں کہ میں اپنا کام نہ کریں زاہید بھائی یہ ایک لوجک بات ہے زاہید بھائی سنیں سنیں زاہید بھائی دیکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں شہر میں ہر بندہ زاہید حسین بنا بیٹھا ہے آپ اکیلے نہیں رہے اور گھر سے زاہید حسین نکلے گا ہیں کتنے زاہید حسینوں کو آپ پوچھائیں گے چلان آپ تو نہیں ایسا کریں گے نہیں کرتا سر یہ وعدہ کریں اور ایک بات اور آپ کی آپ کو میں چاہتا ہوں کہ یہ بات میں بھی سمجھا سکوں افسر جو امام بھائی جو افسر ڈیوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں سن تو لیں نا میری ادھو گزاری سن لیں جو افسر ڈیوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو آپ کارڈ نہ دکھایا کریں بجائے پوچھیں کیوں وہ انیسٹی سے کام کر رہے ہوتے ہیں بجائے پوچھیں ہمارے جیسے بھائی بھی ہمارے پاس وہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں ہم پورا طور پہ کوپریٹ کرتے ہیں کھاناں والاں اس کے بھائی ہمارے پاس بیٹھتے ہیں ہم یہ بات نہیں ہے بات کروانی ہوتی ہے ہم ان کی کسی والٹن سے بھی کروا سکتے ہیں بات کروانی ہی کیوں ہے کیوں کہ آپ غلطی پہ تھے میں ٹھیک ہے میں ان کو کہا اگر میں آ رہا ہوں آپ کے پاس میں ساتھ چار لوگ ہیں ہم آ رہے ہیں آپ نے آپ اپنے اماز سے یہ بات غلط ہے انہوں نے کہا کہ چار لوگ اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ نے بات کی ہے فون پر جی سر میں نے کیا آپ کو ہوا ہی واضح آگے رکائٹنگ ہے میرے موبائل میں بات تو نہیں کی آپ کا جھوڑی ہے میں بھی بتایا آپ نے بات کی ہے کہاں فون کی آپ نے آپ نے مجھے بات کروائی ہے آپ نے تو وہی پہ میں قسم کھانے کو تیار ہوں لا الہ الا اللہ آپ نے بات نہیں کی اس سے بڑی بات میں نہیں کر سکتا یہ آپ بلاف کر رہے میڈیا کے سامنے کھڑا ہوگے تو کیا ہو جائے گا ماشاءاللہ اتنے بڑے اوفیس اگل ہے میں بڑھ رہے ہیں گھر میں بات کریں میرا بیٹھ شکریہ پیار سے بات کریں سے پہلے پڑھ رہے ہیں آپ نے آپ نے مجھے فون دیا بات کر لیں سر سے آپ نے نہیں کی آپ نے نہیں کی آپ نے کہا آپ نے یہ کیا آپ نے کہا یہ کیا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے وہ بھی اچھا آپ کیا بنایا ان کا یہ کیا بات ہوئی جو ہاتھ میں آگیا اچھا جی کیا کریں گے اب فائن پر کریں گے آپ بڑے آدمی ہیں آپ بڑے آدمی ہیں لیکن دب کے نہ مارا کریں وہ دب کے دو کے نہ مارا کریں وہ میں کیا کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں دب کے نہ مارا کریں شریف لوگوں کا خیار رکھا کریں بھائی آپ ہی کے لئے تو کہہ رہے ہیں اور کس کے لئے کہہ رہے ہیں ہم خود کوپریٹ کرتے ہیں سب کے ساتھ ہم نے کیوں نہیں کوپریٹ کرنا مجھے بتایا آپ کوپریٹ نہ کرنے والی تو بہت ہی نہیں ہے نہ کوپریٹ کرنا ہوتا تو ان کو آئی ڈی دیتے کہ چلان کالو فائن ہی ہے مجھے پتا آپ بہت سر شکسیت ہیں آپ بڑے آدمی ہیں مجھے پتا ہے اس بات کا آپ دب کے نہ مارا کریں ہمارے فورسیز کے جوان ہیں کام کرتے ہیں مجھے پتا ہے آپ ایک بڑے انسان ہیں میں تو کہہ رہا ہوں بڑا انسان ہر بڑا ہے آج کل اس بات میں میں غصہ ہوں کہ انہوں نے ہم پہ غلط حلیقیشن لگایا کسی پہ غلط حلیقیشن لگانا تھا اپر آل یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ لوگ اپنی جان پہ کھیل رہے ہیں غلط آئے ہیں غلط آئے ہیں اس بات میں ہم اگری کرتے ہیں اتنا بہتر نہیں کہ ایک بندہ آپ ہی کی سیفٹی کے لیے آپ کی جان بچانے کے لیے آپ کے پاس آگیا ہم آپ کی بہت ساری اگری کرتے ہیں کبھی کوئی شریکہ آپ کے پاس آیا آپ کی جان بچانے نہیں جی پھر شریکہ نے سپاری پکڑی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں نا وہ آپ کی محافظ ہیں آپ کا خیار رکھتے ہیں دب کے شبکیں مارے تھے ہیں کمال کر دیں کوئی بندہ بتاؤ جس نے کہا ہم نے دب کے مارے کوئی بات ہی نہیں کی وہ تو خود ہی کہی جا رہے ہیں وہ چار بندے لے کر آ رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیں جس قبیلے کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں وہ قبیلہ انصاف لوگوں کو لے کے دینے میں اس کا بڑا کردار ہے وہ کدم کدم پہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ہمارا کام کے بگیر وہ کسے چل سکتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے ایسی بات نہیں اب یہ آپ کا چلان ہوگا ابھی کس کو پکڑا ہے یہ چلان ہوگا جن کا زین بھائی جی سر وہ باری کو آپ کو لوگ لٹر آ گیا کوئی بات نہیں سر لیکن لیکن زین بھائی ایندہ زین بھائی ایندہ ایسار نہیں ٹھیک ہے سر آپ نے زائد بھائی آپ نے خیار رکھنا ہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا تینکیو یہ کیا جی سر آپ لیڈیز ہیں آپ نے رکھا ہے ان کو بریف کی ہے کہ آپ والیشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن وہ آپ نے دیکھا ہے ہم کر بھییا اب خوادین کے ساتھ امام بھائی میرا خلال سارا دن آپ یہی برداشت کرتے ہیں جی سر ہم نے تو اخلاق سے ڈیل کر رہے ہیں اچھا کیا نام ہے علی علی بھائی کتنی عمر ہو گئی آپ کی ستارہ سار ستارہ لیسانس تو نہیں بنا الحمدللہ شزادہ مجھے پورا یقین تھا کیا چکر ہے رکھشا کس کا ہے اببو کا ہے ابباجان کدھر ہے اببو کی تبیہ نہیں ٹھیک اللہ انہیں صحت دے لیکن چکر کیا ہے چکر کچھ میں تبیہ ٹھیک نہیں رہتی بخار ہوتا اتر جاتا اتر جاتا اچھا تنویر صاحب آئے در کیا چکر ہے تنویر صاحب ہے بڑے سینئر افسر ہے سار پوچھیں کیا پوچھنا آپ نے ایج کیا آپ کی بیٹا آئی ڈی کارڈ بن گیا آپ کا تو آپ کو یہ رکھشا کس نے دیا چلانے کے لیے اببو نے والے صاحب کدھر ہوتے ہیں آپ کے تو وہ خود ڈرائیو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ کو انہوں نے رکھشا بغیر آئی ڈی کارڈ بنے لیسنس بنے کس طرح ہنڈ آئی ڈور کر آپ کا تو بنا نہیں ہے تو آپ کو تو بغیر لیسنس کے چلائی نہیں سکتے اور اوپر سے آپ ون وے بھی آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈار رہے ہیں اور دوسروں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈار رہے ہیں اس کے ڈاکومنٹس ہیں کاغذات یہ چلانو ہے اس کا اور سناتی کارڈ بھی ہوا ہے امام بھائی بندے روکیں اچھا کیا کریں گے اب جی علی صاحب کا ابھی ان کا ہم رکھشا باند کریں گے متعلقہ تھانے میں اور ان کے والد صاحب جب تک نہیں آئیں گے ان کے ہینڈ آور ہم یہ رکھشا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ انڈر رہ جائیں یہ مکمل ان کے خلاف قانونی کارویہ لائی جائے گی ان کے والد صاحب آئیں گے وہ اس معاملے کو ان کے سامنے رکھیں گے اور جب تک وہ ان کا لسنس نہیں بن جاتا تب تک وہ ہمیں ریٹن لکھ کر دیں گے سٹامپ پیپر پر کہ جب تک یہ اپنی ایج کو نہیں پہنچ جاتے لسنس ان کا جب تک نہیں بنتا وہ دوبارہ ان کو رکھشا نہیں دیں گے اور ان کو ہم 115 ایم وی او کے تیاد متعلقہ تھانے میں بند کریں گے اور وہاں پہ کم از کم جب تک متعلقہ دوسری کاروائی کمپلیٹ نہیں ہو جاتی کہ ان کے والد صاحب کیا ہوا گناہ کی ہے اپنا ترلاوی لے کیا نام ہے آپ کا سلمان مغل مغل صاحب کدھر جا رہے تھے آپ ہم ادھر کو جا رہے تھے سلمان بھائی پوٹھے کو جا رہے تھے ساری دنیا پوٹھی جا رہے تھے سلمان بھائی دیکھیں آپ نے اپنی بات کرنی آپ ساری دنیا کی بات اور مثال نہیں دیں گے آپ اپنی بات کریں گے میں اور آپ بات کر رہے ہیں آپ کے مولیدار ہم بات کر رہے ہیں آپ اور میں ہیں نا آپ اپنی بات کریں گے مجھ سے کچھ پوچھنا تو میں اپنی بات کروں گا سلمان بھائی ادھر کو کدھر جا رہے ہیں یہ تو سڑک ادھر جاتی ہے ہم ادھر سے آئے تھے ہمیں جلدی تھی کیا جلدی تھی اس طرح اس طرح دو چار منٹ بچا کے آپ گاؤں آنکھیں بند کر کے پہنچ جائیں گے سبھی لوگ جا رہے ہیں کیا ہے ادھر سلمان بھائی میں اور آپ دو بندے بات کر رہے ہیں یہ سبھی لوگ کون ہیں چھوڑیں بات کو تو اپنا چلانہ میں لینے دیں یہ ہے جی پکڑیں بات سرمان چھوڑیں اس بات کو ہمارے پاس ٹائم نہیں مزدور بندے ہاں دیڑی کرنے آئے تھے سلمان بھائی آپ تکرا جاتے کسی چیز سے پھر آپ کی ایج کیا ہے میری ایج میری ایج پچاس ہے پچاس سال کیا ماشاءاللہ ہو گئے ہیں تو ابھی تک آپ نے اپنا ڈرائیونگ لسنس کیوں نہیں بنوایا مرسل نہیں ساڑی ہے آپ کو چلانے ہی آتی ہے کسی نے سکھائی بھی ہوگی تو آپ نے پچاس سال کی عمر تک آپ کو لرننگ پرمیٹ پلس لسنس بنانے کا ٹائم کیوں نہیں ملا بنوا لیں ابھی سر آپ کھڑے ہیں تو ماشاءاللہ بڑے مہزب الفاظ یہ بہت اپنے نا اوپر جبر کر کے استعمال کر نہیں نہیں سلمان بھائی اچھے آدمی ہیں جس طرح آپ نے ساتھ ابھی دو منٹ پہلے انہوں نے شارع کر رہے تھے نائس آدمی ہے نائس آدمی ہے بھائی ہمارے ان کا ہم نے وان وے پہ کیا ہے اور لٹرلی آپ ان کا پیچھے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کی آر ریڈی ٹانگ زخمی ہے یہ سامنے کھڑے ہیں اور ان کو لے کے وہ وان وے آ رہے ہیں اور مقصد یہ ہے بتانے کا کہ ایک بندہ آر ریڈی انجرڈ ہے کسی کو مسئلہ ہے تو اس کو وان وے لے جانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ویل فرز کسی بھی ٹھیک آتی ہوئی گاڑی کے نیچے آگے تو وہ آر ریڈی انجرڈ بندے کا کیا بنائیں گا دیکھیں نا اتنی تیزی سے ٹرافک آ رہی ہے ادھر کھڑے ہو آپ دیکھیں تو کتنا یہ خطرناک ہو جاتا ہے آپ کی اپنی صحت کے لیے وہ کہہ رہے ہیں وہ میری سیفٹی کے لیے تو نہیں کہہ رہے ہیں آپ کی صحت کے لیے کہہ رہے ہیں کیا بھی فضل سے اللہ کے فضل سے گھر جائیں یہ تو بہت ٹھیک ہے دیکھیں نا کام کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا کیا پریشانی ہے کوئی بہت پریشانی ہے ہاں بھئی علی کیا بنا تیرا چھپیو نہیں کہہ رہا معاف کرتے ہیں دو دن ہو گیا کام نہیں تھا آج ایک پیرا ہے بول گیا تین سو بے کا تو کون ہے بیٹا چھوٹا بھئی میرا بچہ پڑتے ہیں کس کلاس میں میں پھول ہوں کیا ہو اب بھا کو وہ طبیعت خراب ہے کیا مسئلہ ہے اور طبیعت خراب ہے نو کی کوشش پوری کر رہے لیکن اس سے جھوٹ بولا نہیں جا رہا بچہرے سے بڑی کوشش کر کے نا بڑا اچھا ٹرینڈ تم کر رہے ہو اسے کیا چکر ہے مجھے سچ بتاؤ گے تو جان چھوٹ جائے گی چلان بھی نہیں ہوگا گھر بھی چلے جاؤ گے سچ بول دو سچ بول دو تو چلے جاؤ گے بابا گھر پہ بیٹھے ہوئے ہم پھیرا لگانے آیا تو طبیعت خراب ہے ان کی بیٹھا ان کو کھلایا پھلایا کرو نا کھانا چھانا نہیں کھاتے کھاتے اللہ انہیں صحیح دے لیکن یہ کس شکر میں پڑے ہو یار آپ لوگ بیٹھے انہوں نے آج کا عملگانے آیا بس بڑنا ہم ابھی پڑتا ہوں میں نائن کلاس میں شاہباز یار پڑے لکھے بچے ہیں لیکن یہ دیکھ لیں اللہ دے در کے ان کا سولہ نمبر کوڈ میں ناپالک کم عمر بچوں کے ڈرائیونگ کرنے پر ان کا چلان کریں گے یہ رکشے کو ہم انشاءاللہ تلہ تھانے میں بند کریں ٹھیک ہو گیا اور بھی الاد ہیں جی یہاں آپ کو دکھانے والے ہیں لیکن یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ کر رہے ہوں جو آپ سمجھیں illiterate لوگ ہیں نہیں نہیں پڑے لکھیں یہاں کے لاہوریے خاص طور پر جو سارے سارا دن یہ کام کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ون وے ٹریفک کے الاد اتنا یہ خطرناک معاملہ ہے اور ہیڈ انجریز سے لے کر بائیک کرز کے جو ایکسیڈنٹس ہیں ان میں ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکے ہیں اور الاد بھی آپ کو دکھاتے ہیں میرے ساتھ رہے گیا سلام علیکم کیا ہوا سر میں نے جانا ہے یہ سیٹ پہ یہ جو مارکیٹ ہے ہاں وہ سیٹ پہ جانا ہے سڑک تو اس طرف جا رہی ہے نہیں بٹ وہ واپس آپ کو پتا ہے سٹارٹ پہ تو لکھے جا رہے ہیں سر لیکن نام آپ کا کیا ہے عدنان سر عدنان بھائی آپ تو پڑے لکھے آدمی ہیں اس طرف کیوں سر یہ ایسی میٹرو کو جو سٹاپ ہے وہاں پہ جانا ہے بائیک تھے اوپر سے جانا تھا آپ نے بند کی اور آپ کو لگتا ہے اس طرح روکے گا کوئی نہیں اور یہ وائلیشن نہیں ہے آپ کے نزدیک یہ آپ کے نزدیک وائلیشن نہیں ہے نہیں وائلیشن بٹ سر یہ پاس ہی ہے اس وجہ سے نہیں میری جان آپ ایک خوبصورت آدمی ہے بڑے آدمی ہے لیکن یہ کیا یہ رکے ہیں ذرا بھی تنویر صاحب سے مل کے جائیں نہیں نہیں تنویر صاحب یہ بھائی جان آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں ادھر ہے یہ دیکھیں اس وجہ سے آپ سے یہ دیکھیں یہ سر میں نے آپ کو جیسا پہلے بتایا ہے کہ یہاں سے تقریباً ہر سو میں سے بیس بندو کی سٹریجیٹی یہ ہوتی ہے ہم سے بچنے کے لیے کہ یہاں تک وانویں آتے ہیں اور آگے بائیک کو بند کر کے پیدل چلنا شروع جاتے ہیں اور جسٹیفائی یہ کرتے ہیں کہ اس طرح جانے تو کوئی وائلیشن نہیں ہے یہ دیکھیں آپ کے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اپنی کیر نہیں کر رہے اور خود کی بھی نہیں کر رہے اچھا آپ کیا کریں گے ان کا ابھی سر یہ ان کو گائیڈ لائن دی جا سکتی ہے سمجھایا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی ہم ان سے بات جتنی بڑھائیں گے یہ یہی کہیں گے کہ پیدل موٹر سائیکل کو لے کے آنے کا چلان نہیں ہے وائلیشن ہے ہے چلان کیوں نہیں ہے یہ وائلیشن ہے کیونکہ یہاں تاکہ یہ وانویں آ رہے ہیں اور آگے پیدل نہیں سر پلی اگر پیش کریں جانبوں نے کہ بائیوک سٹارڈ نہیں ہوتی تو پھر تو سمجھ آتی ہے بائیوک کا اپکی کھ مرے ہیں تو انہوں نے خود بند کی ہے آپ نے خود بند کی ہے آپ نے میرے ہی یہاں پر چل نہیں سر بائیوک کا اپنے خود بند کی نہیں نہیں دانوگے سر بائیوک خود بند کی نا بائی تو خود بند کی ان کو پتا جب وہ غلط ہیں ان کو پتا ایخamesی اس چیز کا سر اب اپنا ایک ان کو کیوں پکڑ لیا ہے شریف لوگوں کو کبھی سپیڈ میں تھے تو پیڈ میں بیٹھے رہے کہ یہ رک گئے ہیں انہوں نے اپنا احسان نہیں کروایا شریف لوگ لگ رہے ہیں مجھے کیا ہوا بھائی کیوں ہس رہے ہیں کیا نامیں آوگا سب خیریت ہے نا کس تیزی میں سڑک تو میں نے سنا اس طرف جاتی ہے آپ ریورس جا رہے یہ تو رولز بھی جانتے ہیں پڑے لکھے بھی ہیں آپ تو لوگوں کو سمجھاتے ہوں گے ٹویٹر پہ فیس بک پہ دھڑا دھڑ تو ادھر کیا یہ چکر کیا چلا ہے سر اصل میں وہاں سے روڑ نہیں تھا میں نے وہ بہت میں پہ چلا کہ ادھر سے جانتا تھا اتنی کیا جلدی ہے کہاں پہنچتا تھا آپ نے سر پر جلدی اس لیے کہ تین بائک تھے دو بائک چلے گئے ہیں تو میں رہ گیا کہاں کٹے جا رہے تھے سر وہ جا رہے تھے دوست کے پاس جا رہے تھے دس منہ سے چلے جاتے ہیں کیا مسئلہ ہے ابھی دیکھیں انہوں نے آدھا گھنڈا کڑا بھی کرنا ہے آپ کو باتیں بھی سنائیں گے ترمیر بھائی کافی ساری اخلاقی آپ کو بتائیں گے بھی سمجھائیں گے اور آپ کی اپنی زندگی کے لیے یہ ضروری ہے سر ہے تو ضروری بس ہے کیا کہاں دوسرا جو آپ کے ساتھ تھا وہ سائیڈ پہ ہو گیا آ کے پیچھے فیس بک پہ آپ کو ہی لوگ ٹیک کر سکیں ٹویٹر پہ بھی آپ کو ٹیک کریں مجھے وہ نبیج میں آئے کئی مسئلہ ہے وہی بھائی ہے چھوٹا بھائی آپ کو مشکل میں چھوڑ کے سائیڈ پہ چلا گیا ہے وہ یہ نام کیا آپ کا سر عبدال مویز عبدال مویز عبدال مویز عبدال مویز عبدال مویز صاحب کا کیا نام ہے آپ کا مہبوب خاندر کہاں کے رہشی ہیں آپ سر ویسے ہوں تو میں وہ کھاڑا سا لیکن آپ سے اس سے لائے فاصل میں رہتے ہیں پنجاب یونیورسی نہیں سر میں سی اے کر رہا ہوں اپنا خیار رکھا کریں ٹھیک ہے بڑے لکھی شخصیت ہے آپ نے دو لوگوں کو سمجھانا ہے بہت شکریہ آپ کا ادھر کیا ہوا یہ کون ہے بھائی سلام علیکم سارے پیسے نہ ٹرانسفر کر دیجئے گا صرف چلان کی رقم آپ ٹھیک ہے نا سید کیسی آپ کی نام کیا ہوگا عدیل بھائی کتر جا رہے ہیں روڈ اس طرف نہیں جاتی شورٹ کٹ شورٹ کٹ یہ تو آپ اپنی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں عدیل بھائی کوئی بھی بندہ یہ بات دیکھے گا اور سنے گا آپ اپنے بچوں کو کہیں گے کہ آپ شورٹ کٹ اس طرح مارا کریں کبھی کہیں گے کبھی لائف میں شورٹ کٹ نہیں ہے جسنا کہ آپ سمجھتا ہے کہ کوئی دینجرس ہے جس سائیڈ ویشورٹ کٹ تنویر صاحب یہ شورٹ کٹ تو کہہ رہے ہیں ڈینجرس ہی نہیں ہے یہ تو نورمل ہے کہاں سے آپ سب کو لینا چاہیے اب کسی نے یہاں سے اس دکان پر آنا ہے کہاں سے ڈینجرس ہے آپ اس کو جس کا کدر سے ہی در آنا ہے عدیل بھائی یہ آپ کہا کہہ رہے ہیں آپ کو پتہیں نہیں آپ پتہیں وہ کہتے ہیں کہ اس دکان پر میں نے آنا ہے اور وہ یو ٹرن وہ دکھائیں جی ذرا کیمرا من وہ جہاں بائیکرز کھڑے ہیں وہاں سے میں نے اس دکان پر آنا ہے چلتا روڈ ہے تو میں اور کہاں سے آؤں بلکل یہ غلط کہہ رہے ہیں اگر آپ آئے کس سائٹ سے ہیں سائٹ سے یہاں سے ادھر آئے ہوں جی سے یہاں سے ادھر آئے que آپ شادمان والی سائٹ سے آرہے ہیں یا مزنگ والی سائٹ سے آرہے ہیں میں سیدھا جی روڈ سے آرہا ہوں شادمان سے آپ یہاں سے یو ٹرن کر کے نہیں آئے آپ ادھر سے ون میں آئے ہیں وہ تمہیں مجھے پتا یہاں سے جس تھوڑا سا ون میں آئے ہیں پر اگر میں وہاں سے زیادہ مجھے بہت زیادہ گھوم کے ادھر سے کوئی تین چار کلومیٹر کتنی دیو لگ جانے کی سوا گھڑا لگنا تھا دل بھائی چار کلومیٹر بہت زیادہ گھومنا ہے جان سے زیادہ جی اس میں کوئی ریس جب بھی جواب دیں یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی زندگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کسی اور کی بات نہیں ہو رہی مجھے پتا ہے میری آئے ہیں میں نے جس موقع پر جانے ہیں اگر تو میں کوئی بہت زیادہ چلٹی ٹاپک میں ٹووے جا رہا ہوں وہ میری فالڈ ہے بجی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کٹ سے ادھر یہ دکان ہے تو یہ کوئی اتنا دینجریس میں نہیں ہمنا اس کٹ سے آپ نے ریورس آنا ہے یہ ریورس ہو گیا نا یہ ریورس آپ نہیں آسکتا انہوں نے آپ کو بھی بتایا کہ آپ ان میں آئے ہیں آپ یوٹر لے کے نہیں آئے تو اس میں مجھے وہاں سے تنویر بھائی آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ ان میں آئے ہیں یوٹر لے کے نہیں آئے اپنا احتیاط کیا کرے دیل بھائی ضروری ہے نا بھائی کدھر اسلام علیکم کدھر سر یہ گلی میں جانا ہے مانجی ساتھ ہے مانجی سلیپر تو نہیں مارتی تمہیں نہیں سر تو بھائی یہ کیوں والدہ نے نہیں سمجھایا کدھر جا رہے ہو پتر سڑک تو ادھر جا رہی ہے سر یہ گلی میں جانا ہے والدہ کو لے گئے خطروں کی کھلاڑی بن گئے نہیں نہیں یہ گلی میں جانا تھا والدہ سے پیار نہیں رہا ہے ہے اس طرح میں جانا ہے یہ ساتھ والی نہیں مانجی یہ جگہ نہیں ہے نا اس طرح لے کے جانے کی وہ ہاں مانجی وہ غلط ہے آپ کی صحت ہے بچہ ہے بیٹا ہے آپ کی زندگی اور آپ کے بیٹے کی زندگی اس کے تفضل کے لیے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اور جس خطرناف طریقے سے یہ آرہا ہے بغیر ایلمنٹ وینے ہو رہے آپ کو بھی نظر آرہا ہے کہ ادھر سے کوئی بھی گاڑی سپیڈ سے آرہی ہے تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے اگر وہ آپ کو ہٹ کرتا ہے تو تو نقصان انتی اینڈ آپ کا ہوگا یہ دیکھیں پیٹھے سے گاڑیاں آرہی ہیں فاسٹ ٹریک پر ٹریفک ہے فوراں اس سائیڈ پر آگئے ہیں صرف آپ بچ رہے ہیں دوسروں سے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ لوگ بلکل ٹھیک آرہے ہیں ان کا کیا قصور ہے یہ ماں جی آپ ان کو سمجھائیے گا نا شورٹ کٹ ہمارے یہ تو آپ کے بغیر بھی ایسی کرتے ہوں گے یہ تو آپ کے بغیر بھی ایسی کرتے ہوں گے ماں ہر وقت جانماز پہ بیٹی رہتی ہیں اور پتر جو ہیں وہ دوائیں کرتی رہتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ صرف آپ ان کے ساتھ ہیں تو آپ یہ بیٹے ہیں ہم اتنا اس سے پیار نہیں کر سکتے اس کا خیال نہیں رہتے تھے جتنا آپ نے اس کی زندگی سے پیار کیا تو آپ نے اس کو ہیلمنٹ بھی پہنانا ہے اس کو وان وے سے بھی روکنا ہے کیونکہ اگر اس کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو آپ کی تکلیف کو ہم سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ان کو سمجھائیے گا یہاں انہیں دیسی مرگا کھلانا بند کر دیں انہیں کہیں بھائی دال پہ آجا تو نے بات نہیں ماننی تو ٹھیک ہے بہت شکریہ گوپی والے پراتے بند کر دیں ان کے سلام علیکم کیا حال ہے آوکے کیوں رک گئے آپ تو بھاگ رہے تھے میں آپ کو دیکھ رکھوں بہت شکریہ لیکن یار یہ آپ اتنا خطرنا گروٹ آٹھ رنگ رہا تھا میں نے یہ الرجی تو خارش ہو رہی تھی میں نے دھاڑا تھا جلدی میں دعای لینے کے لیے تو آپ خارش کی دعای لیتے ہوئے اپنی ہیڈ انجری خدا نہ خاصا کروا لیتے اللہ نہ کرے ٹانگ ڈھونگ اللہ نہ کرے اللہ مجھے معاف کرے اس طرح کی بات بھی سوچتے ہوئے بھی تو آپ کیوں خارش اتنی سڑ پہ چڑ گئی آپ کے کہ اپنی زندگی کو آپ پیچھے چھوڑ گئے خارش آگے نکل گئی جو ہوتا ہے نا وہ وقتی طور پہ سامنے پریشہ نہیں ہوتی نا وہ بندہ دیکھتا میں سمجھ رہا ہوں آپ ایک مذہب آدمی لگ رہے ہیں مجھے لیکن یہ کام جو ہے مناسب نہیں ہے نا ٹھیک ہے آپ باقی گھر میں سب خیریت ہے آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو کیا بنے گا ہمارا رکھیں گے ضرور ان کا بھی رکھیں گے یہ قانون کا بھی رکھیں گے انشاءاللہ آپ اہندہ نہیں ایسا کریں آپ بہت اچھے ہیں بہت شکریہ آگا تینکیو سمجھ کدر میں جب روڈ پہ جایا ہوں سب ٹھیک ہے نا مجھے لگ رہا ہے آپ کو اپنی زندگی سے پیار نہیں رہا کیوں مجھے لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی زندگی سے تنگ آگئے ہیں کیوں آپ سڑک اس طرف جاتی ہے آپ کس طرف جا رہے ہیں میں اس طرف نہیں جا رہا میں گاریاں دیکھ رہا ہوں گاری دیکھ نہیں آیا کوئی پریشان حال بندہ اس طرف جا سکتا ہے نہیں نہیں اللہ کا شکر پریشان میں نے کیوں ہونا ہے میں گاریاں دیکھ رہا ہوں میں ادھر سے آ رہا ہوں گاریاں دیکھتا ہی آ رہا ہوں گاری خرید نہیں ہے جی گاری خرید نہیں ہے میں ادھر سے دیکھتا ہی آ رہا ہوں گاری سکوٹر پہ ہی دیکھیں گاڑی پر شورم اس طرح ہی ہے سبون سے لگائیں گاڑی اپنا بائیک لگائیں تو ادھر کو گاڑی کیسے دیکھنے جائیں گا گاڑی جو لینے ہو دیکھ رہا ہوں اگر نظر آرہی وہ دیکھ رہا ہوں نہیں تو اس طرف جا کے کیسے بائیک پر دیکھیں شوروم تک ہے شوروم تو ہوں گے وہ تو مارکٹ ہے ساری مارکٹ ہے آگے وہی دیکھ رہا ہوں میں تو گاڑیاں پارک کریں کسی جگہ یہ ونوے جا گیا آپ نے شو روم پہ دیکھنی ہے چلیں میں دیکھ رہا ہے دیکھیں نا یہ بات آپ دیکھیں آپ جہاں سے آ رہے ہیں آگے سے سو اگیس بیٹھ پہ گاڑی آ رہی ہے کس طرف آپ جا رہے ہیں کتنا بھی سائیڈ پہ ہوں کتنا سائیڈ پہ جائیں گے یہ سڑک آپ کی نہیں ہے نا جی یہ تو ریورس آپ جا رہے ہیں یہ ٹھیک بات ہے نا جی ٹھیک ہو گیا بھائی ان کو سر تنویر بھائی یہ کیوں روکا تھا انہیں یہ ونوے آ رہے ہیں اور یہ سائیڈ پہ بھی نہیں آ رہے آلماسٹ روڑ کے بیچ میں آ رہے ہیں آپ کیوں گستاخی کر رہے ہیں تنویر بھائی وہ حضرت صاحب فرماتے ہیں میں نے گاڑی کریدنی ہے یار میں نے گاڑیاں دیکھنی ہے سر جو بھی بندہ ہے اور آپ تو گستاخی کر رہے ہیں جو بھی بندہ گھر سے نکلتا ہے کسی کام سے نکلتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باہر آکے خطروں کے کھلاڑی بلکل غلط چیز ہے یہ صاحب آپ خود بھی اس بات کو سمجھے نا یہ ون وی نہ جائیں یہ ٹھیک ہوگا ہے ادھر کیا ہوا ہے جی یہ ساتھ بھی ایک دوست کھڑے ہیں پیارے بھائی کیا چکر چلا ہے سمارٹ آدمی کدھر جا رہے ہو گھر جا رہا ہوں اور کام پہ جا رہا ہوں یہ گھار اس طرف ہے یہ وان سرک پارگر نہیں اس طرف یہ ادھر تو یہ تو روڈ ہے میرا بچہ چلان ہوگا ہے چلان پہ کرنے لگا نہیں نہیں بات چلان کی نہیں بات آپ کے احساس کی ہے چلان آپ نہ دیں نہ تھوڑی تیرے کے لیے تنویر صاحب ہاں نہ احسان کریں چلان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ تو آپ کی زندگی کا ہے دو سرک پہ دو سرک پہ گزرنے کے لیے دو سرک پہ میرا بھائی آپ ریورس کیسے جا سکتے ہیں یہ ون وی ہے نا آپ سے بحث کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے مجھے لگتا ہے بحث کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو آپ نے ہیلمٹ جو ہے اسے گود میں رکھا ہوا ہے وہ تو چلیں آپ کہیں گے چلیں وہ تو میں مان لیتا ہوں کہ ابھی آپ نے اتارا ہوگا لیکن یہ اس طرف کون سا رستہ ہے روڈ کون سا ہے میں کہہ رہا ہوں آپ سے بحث کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے نہیں سر بات بحث کی ہوئی نہیں رہی ہم تو آپ کی زندگی کی امپورٹنس کو بات کر رہے ہیں سر بات چلان کی نہیں ہے بات تو آپ کی زندگی کی ہے سر جس کے لیے میں کنسرننگ ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے ساتھ یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ ون وے ہے سر یہ تو ون وے ہے نا سر آپ ادھر نہیں جا سکتے اس بات اس میں بحث تو نہیں ہے سر اوکے سر اس میں کیا بحث ہے آپ کی زندگی امپورٹنٹ ہے میں چاہتا ہوں آپ کی سمائل یہ برقرار رہے آپ اسی طرح ہستے کھیلتے رہیں خدا آپ کو حادثوں سے محفوظ کرے نہ چلان کا مسئلہ نہ بحث کا مسئلہ یہ ہم یقین رکھیں کہ ایندہ ایسا نہیں ہوگا ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا بہت شکریہ آپ کو خوش رہیں سردیال آپ کے سامنے ہیں لوگوں کی زندگی جو ہے اس کی امپورٹنٹس کیا ہے یہ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پیارے ان سے بچھڑ کر چلے گئے ہیں خدا نہ کرے کہ کسی کا پیارہ کسی بھی حادثے میں اس کو چھوڑ کر اس دنیا سے ودا ہو جائے خدا نہ کرے فادشہ باز خان کو جے روڑ سے اجازت دیجئے اللہ رکبان